واسطہ میرے پیروں الشزقہ مجھ کو تم تقیب بنایا رب کسی کے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے اور عورتیں اپنے آپ کو پیٹتی ہیں مارتی ہیں تو مرائے مرمانی اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس صورت میں اگر جو یہ کر چکے ہیں ان کے لئے کیا کرنا چاہیے اپنے موہ پر تماشے مارنا ہاتھ منبال بکھیرنا اور یہ سب مسئیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے شرعن نوحہ جو ہے وہ احرام ہے نوحہ کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چک کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوساف بیان کرنا جو اس میں نہ ہو یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہو تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے مزید یہ باہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 854 تا پچپن پر ہے گریبان پھاڑنا مو نوچنا بال کھولنا سر پر خاک ڈالنا سینہ کوٹنا ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام کسی کے میت پر مسئیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موہ پر تماشا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکار نہ پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم سے نہیں ہاں جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سچے دل سے توبہ کرے یہ مرد نوحہ کرے یا عورت کرے یہ عورت کے تذکریں اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے مرد اور دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں گگڑا کر توبہ کرے اور اہد بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ کی رحمت سے قبول کی امید بھی رکھیں واسطہ میرے پیرو ملشد کا مجھ کو تم تقیب بنایا عشاء کرے موسیقی